اب بات کرتے ہیں آٹی آئی کارک کرتا چندر موہن شرما کی چندر موہن شرما نے اپنی ہی موت کی سازش رچی اور اس کے بعد اسے زندہ گرفتار کیا گیا بینگلور سے لیکن اس میں ایک اور پہلو آیا ہے پولیس نے بینگلور سے اسے زندہ تو گرفتار کر لیا اور پوری سازش میں پولیس نے چندر موہن کو آروپی بنایا لیکن اس کے سالے ویدیش کو مکھی آروپی بنایا ہے ویدیش کو فرار بتا کر پولیس نے گرفتاری نہیں کی لیکن ویدیش نے خود میڈیا کے سامنے آ کر اپنی صفائی دی ہے اور ویدیش کا آروپ ہے کہ پولیس اسے پھنسا رہی ہے اور چندر موہن دونوں شامل لو میں اس میں ایک پرشنٹ بھی سامل نہیں ہوں میں سامل ہوتا تھا میں اس کیسی پوری پیر بھی کر رہا تھا میں ابھی سوم بار کو بھی ایس پی کے ہاں گیا ہوں ایس پی کے ہاں گیا ہوں میں اسی یہ کہہ رہا ہوں ہماری جاج کیوں نہیں آ رہی میں اس میں انہوں ہوتا ہی نہیں اور ابھی شام کو ابھی دو گھنٹے پہلے یوگندر یادو جی میرے گھر کے سامنے سے گاڑی لے کا نکلی ہے میں نے ان کو نوستیو کری ہے تو میں آر اوپے تو میرے کو کیوں اٹھائے میں آج تک بھی کیوں نے اٹھائے اوروں نے میرے کو یوگندر یادو کون ہے یہ دروگا کاشنا دروگا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ جس دن چندر موہن اپنے آفیس سے نکلی ہے تم نے ان کو پینٹی سے فون کیا ہے اور ان کو بلایا ہے اور گاڑی پہ ایک پاگل آدمی تھا جو انسر کے سامنے تھا اسے تم لے کے گئے اور پیٹرول چھڑکے اس میں آگ لگا دی گئی تھی پولیس یہ پوری کہانی بتا رہی ہے تم میں اس کہانی کو کتلا سچ ماندے میں ایک پرسینٹ بھی سچ نہیں ہے میری کوئلڈٹے نکلوالو میری بیوی ایڈ میٹتی ہے ایک ہفتے سے ساردہ میں میں کاشا سے سلام کو دسے دودھ لینے جاتا تھا ڈیلی تو ویدیش چندرموہن کا سالہ ہے اور کہہ رہے ہیں کہ میں نے کچھ کیا نہیں ہے پولیس گلت پھسا رہی ہے آپ کو بتا دے چندرموہن نے اپنی پریمیکا کے ساتھ جیون بتانے کا سپنا دیکھا تھا اس کے لئے سازش رچی تھی اپنی ہی موت کی ایک مانسک روگی کو ایک گاڑی میں بٹھا کر اس گاڑی کو آگ لگا دی تھی تاکہ ایسا لگے کہ ان کو جلا دیا گیا ہے وہ جل گئے ہیں اور اس کے بعد پولیس کی گرفت میں کھڑا یہ شخص کچھ دنوں پہلے تک دنیا کی نظروں میں مر چکا تھا لیکن دلی سے سٹے نویڈا کی پولیس نے چندرموہن شرما نام کے شخص کی کثت موت کا جو راج کھولا ہے اسے جان کر آپ بھی سن رہ جائیں گے انسل پلازا کے پاس دو دن پہلے اس نے ایک ارد وکشپ ویکتی کو دیکھا تھا اس کی منٹل کنڈیشن دیکھتے ہوئے اس کے بعد اس نے یہ پلان بنایا کہ اگر میں اس کو مار کے اپنی گاڑی میں ڈال دوں تو سبھی لوگ سوچیں گے کہ میری ڈیتھ ہو گئی ہے اور پھر میرا کوئی ٹریس نہیں بچے گا کوئی ٹریل نہیں بچے گا اس کے بعد میں جو بھی لائف لیڈ کرنا چاہوں گا وہ لائف لیڈ کروں گا کہیں جا کے چندرموہن نے پولیس کی پوچھتاش میں کہا کہ پتنی سے اس کے رشتے اچھے نہیں تھے وہ اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ چین کی زندگی چاہتا تھا اور اسی رہے موت کا یہ ڈرام آرچا سبود مٹانے کے آروپ میں چندرموہن کی گرل فرینڈ پریتی کو بھی گرفتار کیا گیا ہے حالانکہ پولیس یہ پہلے ہی کہہ چکی ہے کہ چندرموہن کی پتنی اور اسی گرل فرینڈ دونوں کو ہی چندرموہن کی کرتود کے بارے میں کچھ بھی پتا نہیں تھا لیکن چندرموہن کی پتنی اس کی گرل فرینڈ پر بھی سوال اٹھا رہی ہے دو مائی دو ہزار چودہ کو چندرموہن کی موت کی خبر آئی تھی اس دن چندرموہن کی لاش اس کی اسی کار میں جلی ہوئی حالت میں ملی چندرموہن آم آدمی پارٹی کا کارکرتہ بھی تھا لہٰذا موت کی ایک خبر سرکھیوں میں رہی اب پولیس نے جو کھلاسہ کیا ہے اس کے مطابق چندرموہن نے مانسک روپ سے کمجور ایک شخص کی حتیہ کی اور پھر اسے اپنی کار میں رکھ کر آگ کے حوا لے کر دیا تاکہ دنیا اسے مرا ہوا سمجھے اور وہ اپنی زندگی ایسے گجار سکے لیکن ایسا ہو نہیں سکا